ایک دپا ایک استاذ بچوں کو کچھ سکھا رہا تھا اس نے ایک چھوٹا برتن پانی سے برا اور اس میں مینڈک ڈال دیا مینڈک پانی میں آرام سے کلنے لگا اب استاذ نے اس برتن کو گیس پر رکھا اور نیچے سے گرم کرنا شروع کر دیا جیسے ہی درجہ حرارت میں توڑا سا اضافہ ہوا مینڈک نے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو اسی طرح جرس کیا اب جیسے ہی برتن کا درجہ حرارت بڑھ گیا مینڈک اپنے جسم کے درجہ حرارت کو اسی طرح جرس کرنے لگا اور اسی برتن میں خوشی سے لیڑ گیا اہستہ اہستہ درجہ حرارت اور بڑھ گیا اسی وقت پانی ابلنے لگا اور اب مینڈک اپنی طاقت کونے لگا اب برتن میں رہنا ممکن نہیں تھا مینڈک نے برتن سے باہر نکلنے کے لیے چلا گئے لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا مینڈک اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود پانی سے باہر نہ آ سکا کیونکہ وہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو ایڈرز کرنے میں پورے طاقت کو چکا تھا کچھ ہی دیر میں گرم پانی میں مینڈک مر گیا اب استاز نے بچوں سے پوچھا کہ مینڈک کو کس نے مارا تو کچھ بچوں نے کہا کہ گرم پانی سے تو استاز نے بتایا کہ مینڈک کو گرم پانی نے نہیں بلکہ اپنے سوچ نے مارا جب مینڈک کو چلانگ لگانے کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو ایڈرز کر رہا تھا اس نے اپنے صلاحیت کو صحیح وقت پر استعمال نہیں کیا آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں میرے دوستوں یہی کہانی ہم سب پر بھی لگو ہوتی ہے ہم ہمیشہ اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم حالات سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان سے سمجھوتا کرتے ہیں اور ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور جب حالات ہمیں بری طرح گر لیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی وقت پر چلانگ لگا دیتے ہیں اچے اور برے ہر طرح کے حالات انسان کے سامنے آتے ہیں لیکن آپ کو حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ برے حالات کو اپنے قسمت سمجھتے ہیں اور ساری زندگی مسئیبتوں میں گزار دیتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ لوگ وقت پر کھوٹ کیوں نہیں جاتے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ